السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب بارات اور شب قدر کی رات میں پڑھی جانے والی بارہ رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ جی ہاں دوستو یہ بارہ رکعت نماز آپ کو شب بارات میں بھی پڑھنی ہے اور شب قدر کی رات میں بھی پڑھنی ہے نفلی نماز ہے اور آپ کو یہ بارہ رکعت چار 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 رکعت کر کے پڑھنی ہے آپ چاہیں تو دو دو رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں چار رقات کر کے آپ پڑھ لیجئے گا تو اس چار رقات کو پڑھنے کا طریقہ دیکھئے سب سے پہلے نیت کرنی ہے نیت کی میں نے چار رقات نماز شبہ بارات کی یا شبہ قدر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے روح میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں اس کے بعد میں سنا پڑھیں یعنی کہ سبحانک اللہمہ وابی حمدی قوتبار اس کے بعد اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اس کے بعد میں سورہ اخلاص یعنی کہ قلو اللہ احد دس بار پڑھیں اس کے بعد میں عام نماز کی طرح رکو کریں اور دونوں سجدات مکمل کرلیں اس کے بعد میں دوسری تیسری اور چوتی رقات میں بھی سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھیں دوسری رقات کے بعد قائدے میں بیٹھیں اور اتیات ایک مرتبہ پڑھیں اور باقی کی تیسری اور چوتی رقات بھی عام نماز کی طرح مکمل کرلیں اور چوتی رقات مکمل ہو جانے کے بعد میں قائدے میں بیٹھ کر اتیات ایک مرتبہ پڑھیں دوردے ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھیں اور دعای ماشورہ ایک مرتبہ پڑھ کر سلام فیر کر اپنی نماز مکمل کرلیں یہ چار رقات نماز مکمل ہو جاتی ہے باقی کی آٹھ رقات بھی آپ کو دو بار میں کر کے چار چار رقات کر کے مکمل کرلینی ہے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد یاد رکھیں دوستو نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد تیسرا قلمہ آپ کو دس مرتبہ پڑھنا ہے چوتھا قلمہ وہ بھی دس مرتبہ پڑھنا ہے اور دوردے پاک جو بھی آپ کو یاد ہے وہ آپ کو سو مرتبہ پڑھنی ہے اور یہ کام کر لینے کے بعد آپ کو اپنی خواہشوں کے لیے اپنی آرزوں کے لیے اپنے پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس نماز کے صدقے سے تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا